اسلام علیکم ویورز رشید احمد زفر اسٹیٹ انٹرپائز ہے آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل زی مارکٹنگ امید ہے میرے تمام ویورز خیر و آفیس سے ہوں گے ڈی ایچ سٹی کراچی ایون آہ انکلوڈنگ ریل اسٹیٹ سیکٹر اس وقت ریل اسٹیٹ سیکٹر طبعہ علی کے شکار کیوں ہیں ذمہ دار کونے کیا وجہ ہے اور ڈی ایچ سٹی میں کیا ہونے والا ہے ڈی ایچ سٹی میں کیا ہو گیا ہے آج کا میرا ٹاپک ہے ڈی ایچ سٹی کراچی اور پورا ریل اسٹیٹ سیکٹر آپ کو معلوم گا گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر ڈاؤن پر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے انویسٹر کا ٹرس جو ہے وہ ہتم ہو چکا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ کیونکہ زائر سے بات ہے انویسٹر جو ہوتا ہے انویسٹر کو ڈیفرنٹ اپورچنیٹیز ملتی ہیں وہ ڈیفرنٹ اپورچنیٹیز کے طرف بھاگتا ہے اور کیا آپ اب اس وقت ہمیں ریل اسٹیٹ میں انویسٹر کرنی چاہیے ہمیں کہاں انویسٹر کرنی ہے اس کو پوزیشن پر لانے کے لیے پاکستان کی اکانوی کو اسٹیبل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیا تھا اقدام اٹھایا تھا کہ بینکنگ سیکٹر میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا تھا اس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہی فرق پڑا اس کے علاوہ جو لوگ انویسٹر کرنا چاہے تھے کسی انویسٹریز میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر چاہے وہ پلوٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ کنسٹرشن کی صورت میں ہو لیکن وہ بینکنگ سیکٹر میں چلے رہے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کے چودہ سولہ پرسنٹ انٹرسٹ مل رہا تھا پھر کچھ لوگوں نے ڈالر میں انسمنٹ شروع کر دی گولڈ میں انسمنٹ شروع کر دی جس کی وجہ سے پورا ریل اسٹیٹ سیکٹر طبعہ حالی کا شکار ہوا تو یہ وہ اناثر ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑی مہنگائی بڑی تو لوگوں کا سشن کاؤس بڑی جن لوگوں نے بلیڈرز جن بلیڈرز نے بوکنگ کی ہوئی تھی تو بوکنگ کے ریڈ بھی ڈاگت آتی ہے بڑی اگر جس کی وجہ سے بہت سے لوگ انفیسمنٹ کرنے سے کترانے لگے کھبراک ہے تو ٹوٹلی غائب ریئر سیٹ سکتا ہے اس وقت پوزیشن کیا صرف جینلون بائے رہے ہیں صرف اور صرف ہنڈرڈ پرسن جینلون بائے رہے ہیں اور اگر ہم بیچ سٹی کی بات کریں تو وہ جینلون بائے رہے ہے کہ جو پلوٹ کو بجا کر لے رہا ہے لوکیشن دیکھ کر لے رہا ہے اچھی لوکیشن کے ریٹ آج بھی سٹیبل ہے لیکن فرق پڑھا ہے فرق پڑھا ہے اب بھی ریٹ کم ہوئے لیکن مارکٹ میں میں بہت دنوں سے ویڈیو نے منا تھا لیکن میں دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ میں کچھ نہ کچھ چینجنگ آنے والی ہے آ رہی ہے کیونکہ آپ اب دیکھیں کہ جس طرح ڈالر جب سے یہ اصابدار اصاب آیا ہے جب سے ڈالر کے اندر بھی انہوں نے اسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی ہے اور اسٹیبل ہو بھی رہا ہے پاکستان دی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے مجھے نہیں معلوم یہ آہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن انہوں نے جیسے کہہ دی کہ دو سو سے دو سو سے کم ڈالر آ جائے گا اگلے چوبیس دنوں تو یہ ہوئے کہ آج دو دنوں سے ڈیپرنٹ ایجنس جیسے کہ اگر میں اپنی بات ہوں تو میرے پاس بھی کالز آنا شروع ہوئے کیوز آنا شروع ہو چکی ہیں ڈیچی سٹی کی حوالے سے تو مارکٹ میں یہ ایک پوزیٹیف سائن ہیں جو عرصہ ہم نے گزار دیا جو ہم نے بلیک نائٹ جسے ہم کہیں گے جو کالی راتیں ہم نے گزار دیا اب صغیرہ آنے والا ہے بہت جلد آئے گا الحمدللہ آئے گا تو دیچی سٹی کراچی کی بھی میں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے سیل ابھی نہیں کیے ہول کر کے بیٹھے ہیں میں پلوٹ تو پلیز کوئی جنہوں اور ہول کر لیں سیل نہ کریں مارکٹ میں انشاءاللہ شروع ہو گئی کالز آنا شروع ہو گئیں جب کال کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں کچھ نہ کچھ ہلچل مشنا شروع ہوئی ہے ابھی تک جو کام ہو رہا تھا بلکہ جنون بائن جنون بائن کتنی کہ ایک سیلر ہوتا تھا اور در پچیس نہیں سوری ایک باہر ہوتا تھا پچیس سیلر ہوتے تھے اس وقت جتنا بھی اس وقت جو کام ہوئے جو کام ہوئے میں اگر بات کروں سکتمبر دو ہزار اکیس ہے جتنا بھی کام ہو تمام الوٹس پلوٹ ہی مارکٹ میں سیل کیلئے آئیں ایک کا دکھا کوئی ٹرانسفری پلوٹ ہوگا جو سیل کیلئے آئے لیکن میکسیمم الوٹس پلوٹ کی کیا ہوتی ہے کہ الوٹس پلوٹ جو ہیں وہ ان کو نیڈ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اور وہ پونے پونے سیل کر جاتے ہیں اگر سپوز اگر ایک پلوٹ کی ویلیو کرنٹ مارکٹ کے ساتھ میں مزال دیتا ہوں کیلئے ہوئے پھرا تھا تو وہ کہتے ہیں چلو نوے میں بھی سیل کر دو پچ magnificent میں بھی سیل کر دو پچاسے میں بھی سیل کر دو میری جو requirement وہ پوری ہو جائے کہ میں نے پانس او قست کا پلوٹ وسیل متی پول میں لیا ہوا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا Cody کی تو فرق نہیں پڑتا ٹرانسفری وہ فرت ہے چِذ نوعہ چیزیں نوے میں لییا جس کو ایک کوئی ایک اور بیس لاکھ میں لیا ہوا کبھی حجر اس وقت الحمدللہ ایک دو دن سے مارکٹ میں کچھ نہ کچھ پوزیشن چینج ہو رہی ہے اوورال ریال اسٹیٹ سیکٹر کے بات کروں تو کچھ نہ کچھ پوزیشن کے اثرات لگ رہے ہیں کہ چینج ہو جائے گی دیچے سٹی میں بھی الحمدللہ کیونکہ میں پر دیچے سٹی کا سپیشل کام کرتا ہوں کام میں بہریہ کا بھی کرتا ہوں دیچے کا بھی کرتا ہوں اور امڈی اس کی مند کا بھی کرتا ہوں لیکن سپیشلٹی دیچے سٹی کیا ہے تو ڈی ایچے سٹی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ دو دن سے کال آ رہی ہیں یلو زون کے اچھے اچھے پلوٹس کی کال آ رہی ہیں ریڈ زون وہ ان پلوٹوں کی کال آ رہی ہیں جو اچھی لوکیشن پر ہیں آج بھی کامرشل فیسنگ گولے والے پلوٹ اور بھی ایرمیٹک فیسنگ کے پلوٹ ان کے بارے میں اتنی کیوری نہیں ہوتی لوگ کوش کر رہے ہیں ان پلوٹس کی بھی کال آتی ہیں لیکن وہ ان مارکٹ ویلیو سے بھی کم آفرز آتی ہیں تو میں سپیشل روکیس کروں گا ان آلوٹی سے خدا رہا انہ پونے پلوٹ نہ بیچیں آپ کی جو نیڈے کسی اور طریقے سے پوری کر لیں کوچھ جنور صبر کر جائیں جہاں آپ نے چھے ماہ یہ صبر کیا ہے کوچھ جن پڑھا دن مہینہ صبر کر جائیں انشاءاللہ آپ کو چیننگ نظر آئے گی چیننگ ہوگی کیونکہ مارکٹ میں چیننگ آ رہی ہے جیسے ہی دو دن پہلے اساللہ نے بیان دیا تھا کہ دو سو اور دو سو سے نیچے ڈالر آئے گا انویسٹر میں کانفیڈنس آ گیا ہے بزنس مین بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس آئے اس چوک کی مارکٹ انکریز ہوئی ہے کراچی اس چوک بھی انکریز ہوا ہے پورا اور آل ریال اسٹر سیکٹر میں تھوڑی سی ہلچل مچی ہے تو مارکٹ میں بہتری آئے گی ضرور آئے گی ڈیچے سٹی کراچی کے لیے کسی بھی قسم کی سیل پرچیز کے لیے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرے سکینٹ نمبر دیا گیا ہے اور اس وقت میں ان باہر کو بھی بتا دوں کہ ان باہر حضرات سے کہ اس وقت بائنگ کا ٹائم ہے بائنگ کا ٹائم ہے ایک اور نیوز آپ کو ملیر ایکسپریس پلے فل سوئنگ سے کام جاری ہے انشاءاللہ میں کسی دب بھی جاؤں گا ملیر ایکسپریس پلے جہاں پر وہ کام ہو رہا ہے اس کی انشاءاللہ آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا ملیر ایکسپریس پلے کی اس کے علاوہ میرے جو بھی لوگرز ہیں دوست ہیں بھائی ہیں یوٹیوب پہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ملیر ایکسپریس پہ بڑا تیزے کام جاری ہیں اگر میں بات کروں تو میرے ایکسپک جو میں راست ابھی دو دن پہلے میں گیا تھا شاہ فیصل بائیس سائٹ پہ وہاں ہنڈر سے زائد سو سے زائد مشینری اس پر کھڑی ہیں اگر ہم کرنگی کراس فیس علی سائٹ سے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی تقریبہ کچھ سیمنٹی پلس مشینری کھڑی ہیں بہت لیور لگے ہوئے ہیں کام فل سوئنگ سے جاری ہے کورمنٹ فل سوئنگ سے سو کام کر رہی ہے اور یہ میں کال میں جو اپنا انہوں نے دیا تھا کہ دو تین سال کے اندر بنا دیں گے وہ یہ بنا دیں گے ٹائم سے یہ کام بڑا سپیڑی جا رہی ہے ڈی ای سٹی کی کسی قسم کی اپ ڈیٹ کیلئے پلیز مجھے کال آپ کر سکتے ہیں این این ٹائم این این ای ویر رشید احمد زفر اسٹیٹ انٹرپائز سے اللہ حافظ بہت شکریہ